اسلام علیکم دوستو گورنمنٹ میں وزارت دفاع میں نئی بھرتی کے انونسمنٹ کر دی گئی ہے تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کون کون سی ویکنسیز آئی ہوئی ہیں کس طرح آپ لوگ نے اس میں اپلائی کرنا ہے کیا اے لیمٹ رکھی گئی ہے اور کیا کولیفیکیشن ہوگی اور ٹوٹل کتنی ویکنسیز آئی ہوئی ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو پلیس سبسکرائب ہاں یوٹیوب چینل تاکہ آپ کو ہر نیو آنے والی ویڈیو کے بارے میں انفرمیشن پر وقت حصول ہوتی رہے پہلی جو اسامی ہے وہ اسسسٹنٹ ٹریکٹر کی ہے جس کا سکیل سیونٹین ہے سیکنڈ کولیفیکیشن جو ہے سیکنڈ کلاس یا سی گریٹ کے ساتھ ایم ای ایم ایسی ہونی چاہیے اے لیمٹ بھی بائیس سے پہنتیس سال ہے اور ٹوٹل جو ویکنسیز آئی ہوئی ہیں وہ پندرہ ہیں اس کے بعد ٹرافیک اینالیس سپروائزر کی ہے جس کا سکیل سکسٹین ہے ایڈوکیشن گریجویشن پاس ہونے چاہیے فرسٹ ایویجن کے ساتھ اے لیمٹ بھی سے تینتیس سال ہے اور ٹوٹل جو پوسٹے ہیں وہ تین ہیں اس کے بعد اسسسٹنٹ کی ہے جس کا سکیل ففتین ہے ایڈوکیشن آپ کی گریجویشن ہونی چاہیے اور آپ لوگوں کا آئی ٹی کا کوس بھی ہونے لازمی ہے ٹوٹل جو ویکنسیز ہیں وہ چھے ہیں اٹھارہ سے تینتیس سال اے لیمٹ رکھی گئی ہے اس کے بعد ٹرافیک اینالیسٹ کی ہے جس میں گریجویشن سیکنڈ ڈیویجن کے ساتھ پاس ہونی چاہیے اٹھارہ سے تیس سال اے لیمٹ ہے اور ٹوٹل جو پوسٹے ہیں وہ آٹھ ہیں اس کے بعد سابسپیکٹر کی ہے اس کا سکیل فورٹین ہے گریجویشن آپ لوگوں کی پاس ہونی چاہیے اس کے برابر کی کوالیفیکیشن وغیرہ ہونی چاہیے اٹھارہ سے تیس سال اے لیمٹ ہے اور ٹوٹل جو پوسٹے ہیں وہ تیس ہیں اس کے بعد سکوٹی سابسپیکٹر کی ہے اس میں بھی آپ لوگوں گریجویشن فرس دیویجن کے ساتھ پاس ہونی چاہیے اٹھارہ سے تینتیس سال اے لیمٹ ہے اور ٹوٹل پوسٹے پانچ ہیں اس کے بعد اپر ڈیویجن کلرہ کی ہے جس میں انٹرمیڈیٹر ہونے چاہیے اور کمپیوٹر کا آپ لوگوں کا پاس آئی ٹی کا کوس بھی ہونا لازمی ہے اٹھارہ سے تیس سال اے لیمٹ ہے اور ٹوٹل پوسٹے چھے ہیں اس کے بعد لوگوں گریجویشن کلرہ کی ہے جس میں میٹرک پاس ہونے چاہیے اور آپ لوگوں کا تین ویک کا آئی ٹی کا کوس بھی ہونا لازمی ہے اٹھارہ سے تیس سال اے لیمٹ ہے اور ٹوٹل پوسٹے چھے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں کے ویکنسی زیب اپریٹر سپیشل کی ہے جس میں انٹرمیڈیٹر پاس ہونے چاہیے اٹھارہ سے تیس سال اے لیمٹ ہے ٹوٹل پوسٹیں سولہ ہیں اس کے بعد ٹیکنیکل منیٹرنگ کی ہے جس میں گریجویشن پاس سیکنڈ ڈیویجن کے ساتھ پاس ہونی چاہیے گریجویشن آپ کی پاک سٹیڈی یا ہسٹری میں ہونی چاہیے یا اردو یا انگلیش میں ہونی چاہیے اٹھارے سے تیس سال اے لیمیٹ رکھی گئی یا دو سا دو ٹوٹل ویکنسیز ہیں اس میں اس کے بعد سکوٹی اسسٹن ساب انسپیکٹر کی ہے جس میں گریجویشن سیکنڈ ڈیویجن کے ساتھ پاس ہونی چاہیے اٹھارے سے تیس سال اے لیمیٹ رکھی گئی اس میں جو ٹوٹل ویکنسیز ہیں وہ گیارہ ہیں اس کے بعد سکوٹی سپروائزر کی ہے جس میں انٹرمیڈیئٹ پاس ہونی چاہیے ٹوٹل ویکنسیز نو ہیں اٹھارے سے تیس سال اے لیمیٹ رکھی گئی ہے جو لاسٹ ڈیٹ اپلائی کرنی کی بارہ فروری دوہزہ چوبیس تاک آپ لوگ اس میں آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں تو نیچے اپلائی کرنے کا طریقہ بھی لکھا ہو گیا فیس بھی لکھی ہوئی ہے آپ لوگ نے اس کو بہخوبی سے ریڈ ڈاؤن کر لینے تاکہ آپ کو پاتا چاہے سکے آپ لوگ کس طرح اس میں اپلائی کرنا ہے شکریہ دوستو